بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سرعبسہ کا بقیہ حصہ آیت نمبر بارہ سے آج کے سبق کا آغاز کروائیں گے معمول کی طرح پہلے حدر میں آپ کو پڑھ کے سنائیں گے پھر انشاءاللہ ان کے ہجے کرنا یعنی سپیلنگ کرنا آپ کو سکھائیں گے تاکہ آپ بہت آسانی طریقے سے سرعبسہ کی تلاوت کرسکیں تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شاء ذکر فی صحف مکرمت مرفوعت مطہر آئیے ہی جکرتے ہیں یہاں سے فا زبر فا میم نون زبر من فمن شین علف زبر شا اوپر بڑی مد ہے چار سے پانچ علف کے برابر آپ نے اسے کھیس کر پڑھنا ہے فمن شاء ہمزہ ذبر اپ ذال ذبر ذکر ذبر کا اذا کا را ذبر را ہا الٹا پیش ہو فمن شاء اذا کا را وقفاً اسی طرح پڑھیں گے ایک تو یہاں وقف لازم ہے آپ نے یہاں وقف لازم کرنا ہے اگر ملا کر پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن یہاں وقف لازم ہے فا یا ذرفی سعود پیش سو حپش ہو فی سوحو فا میم دو زرفیم فی سوحو فیم میم پیش مو کاف را ذبر کر را ذبر را مکر را میم ذبر ما مکر را ما تا دو زیر تین مکر را ما تین وقفا مکر را ما ناظرین اگلی آیت کے ساتھ جب آپ ملا کر پڑھیں گے تو آپ نے تامیم دوزر تین مکر را ما تین اس طرح پڑھیں گے اور جب آپ یہاں وقف کریں گے تو آخر میں تاب شکل ہا ہے اسے آپ نے آخر میں ہاں کو پڑھنا ہے ہاں کو ساکن کر کے پڑھنا ہے مکر را ما فی صحوفی مکر را ما میم را ذبر مر فاو پیش فو مر فو عین ذبر عم تا میم دو زیر تین مر فو عتم میم پیش مو طا ها زبر طا ہا زبر را زبر را مطا ہا را تا تا دوزر تین ہے ناظرین یہاں چھوٹی میم آپ دیکھ رہے ہیں یہ قرآن پاک میں ایک ہی قائدہ ہے اقلاب کا اقلاب کے معنی ہوتا ہے بدلنا یہاں آپ نے میم کے ساتھ آپ نے آواز کو بدلنا ہے ملا کر پڑھنے کی صورت میں مطاہراتین اس طرح پڑھنا ہے اور جب آپ آیت ختم کرنے کے بعد جب وقف کریں گے تو پھر آپ نے تاب شکل ہا ہے ہا کو ساکن کر کے اس طرح وقف کرنا ہے مطاہراتین آئیے دوبارہ یہاں سے حضر میں پڑھتے ہیں فمن شاء اذکرہ فی صحف مکرمت مرفوعت مطاہرہ آگے پڑھتے ہیں بِعَيْدِ سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَةٍ آئیے اس پہلی کے ساتھ پڑھتے ہیں یہاں سے بازر بی حمزہ یا زبر آئی بی آئی دال یا زیر دی بی آئی دی سین زبر سا فا زبر فا سفا را زبر را سفا را تا دو زیر تین سفا را تین وقفا سفا را بِعَيْدِ سَفَرَةٍ کاف زیر کی را الف زبر را کی را میم میم دو زیر میم یہاں بھی وہی قائدہ ہے اقلاب کا کی را میم مزید انشاءاللہ جب آپ کو تجوید پڑھائیں گے تو اس کی صحیح طریقے سے آپ کو ڈیفینیشن آپ کو بتا دیں گے با زبر برا زبر را برا را زبر را برا را تا دو زیر تین برا را تین وقفا برا را کی را میم برا را اوف پیش کو تازیرتی قوتی لام لام زبر لل قوتی لل حمزہ نون زیر ان سین علف زبر سا نون پیش نو قوتی لل انسان میم علف زبر ما اوپر چھوٹی مد ہے حمزہ کاف زبر اک فا زبر فا اک فا را زبر را ہا الٹا پیش ہو اک فرا ہو وقفا اک فرا آئیہ حدر میں پڑھتے ہیں یہاں سے دوبارہ بأیدی سفرات كرام بررہ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیئن خلقہ من نطفت خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ اس پہلی کرتے ہیں یہاں سے میم نون زید من حمزہ یا زبر ای یا زیری ای من ای شین یا زبر شای حمزہ دو زید ان شای ان من ای شای ان خوا زبر خوا لام زبر لا خوا لا قاف زبر قا ہا الٹا پیش ہو خلاقہ وقفا خلاقہ من ای شیئن خلاقہ من نون زید من نون طا پیش نطف من نطف فازبر فاتح دو زید تین من نون طا پیش نطف خوا زبر خوا لام زبر لا خوا لا قاف زبر قا ہا الٹا پیش ہو خلاقہ من نون با خواه من ننطف من نون طف خلاقہ فازبر فا قاف دال زبر قد دال زبر داب فقد داب را زبر را ہا الٹا پیش ہو فقدرہ وقفا فقدرہ من نطفت خلقہ فقدرہ سامیم پیش ثم میم سین زبر مس ثم مس سین زبر سا با یازر بی لام زبر لب ثم السبیل یا سین زبر یس سین زبر سا یس رو زبر رو ہا الٹا پیش ہو یس رو وقفا یس رو آئیے حضر میں پڑھتے ہیں من ای شیئن خلقہ من نطفت خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسر تو ناظرین آج کے سبق کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کل انشاءاللہ اس کا بقیہ حساب کو آگے پڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تک